سو ہلے دوستو نمچ کار میرا نام ہے روید کمار آپ سبی کا سواکت ہے میں اس یوٹیوب چینل پر ککشہ دس کے وگیان ویسائے میں مانو نیتر تتھار رنگ برنگ سنسار نام کا ایک چیپٹر ہے جس کے ابجیکٹیب کوششنز آنے کی ملٹیپل چیز ٹیپ کوششنز جو ہوتے ہیں وہ کرانے والے ہیں کافی زیادہ ان کی سنکھ ہے تو چلیے سروعات کرتے ہیں اس ویڈیو کے جہاں پہ ہم دھیر سارے کوششنز ملٹیپل چیز ٹیپ کوششنز کے کرنے والے ہیں پہلے پرشنز کے ساتھ سروعات کرتے ہیں اور پہلا پرشنز ہم سے جو پوچھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مانو نیتر کے کس بھاگ پر کسی وستو کا پرتبیم بنتا ہے مطلب مانو نیتر کے کس بھاگ پر پرتبیم بنتا ہے یہ آپ کے بتانا ہے سو اس کا صحیح جواب ہے ریٹینا یا دریشٹی پٹل ریٹینا یا دریشٹی پٹل اسے کہا جاتا ہے ریٹینا پہ ہی آپ کا پرتبیم بنتا ہے نیکس کوششن پہ ہم چلتے ہیں تاروں کے ٹیمٹیم آنے کی جو ویاکیا ہوتی ہے کس صدحان پر آدھارت ہے یعنی کہ کس کارنٹ تارے ٹیمٹیم آتے ہیں تو اس کا صحیح جواب ہے آپسن نمبر اے اپورتن کا صدحانت اپورتن کی وجہ سے پرکاس جب دھرتی تک آ رہا ہوتا ہے تو وائیمنٹلی اپورتن کی وجہ سے وہ ٹیمٹیم آتا ہوا پرتیت ہوتا ہے اگلا جو ایک پرشن ہے وہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ کہا کے آئے کہ نیتر لینس کی فوکس دوری ادھک ہو جانے پر نیتر لینس جو آنکھوں میں جو لینس لگا رہتا ہے اتل آکار کا جو ہوتا ہے لینس اس کی فوکس دوری ادھک ہو جانے پر کون سا درشتی دوست ہو جاتا ہے تو یہاں پہ ہو جاتا ہے دور درشتی دوست کون سا درشتی دوست دور درشتی دوست ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ رہا ہے اس کا صحیح جواب ادھک ہوتا ہے تو دور درشتی دوست اور کم ہو جائے اگر فوکس دوری تو نکڑ درشتی دوست ہوتا ہے اگلے والے پرشن پہ ہم چلتے ہیں جو اگلا پرشن ہے وہ یہ ہے دکھائے دے رہا ہے کہا کہ نیتر میں کسی وستکہ بنا پرتبیم کیسا ہوتا ہے پرتبیم جو بنتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے دیکھیں کالپنی تو کسی صورت میں نہیں ہوتا ہے کالپنی کو اللہ حب سے نہیں غلط کر رہے ہیں واسطہ یہ کہ ان دولوں میں کونسا صحیح ہے الٹا ہاں الٹا تو بنتا ہے بڑا بڑا نہیں بن پاتا چھوٹا بنتا بھی یہاں پہ سی والا وکلپ جو ہے وہ صحیح جواب ہے واسطہ ایک الٹا اور وستو سے چھوٹا بنتا ہے پرتبیم نیکس کوشن دیکھتے ہیں یہاں پہ ہم سے کوشن میں پوچھا گیا ہے کہ جو نیتر نکٹ استحت وستو کو اسپشٹ نہیں دیکھ سکتا اس نیتر میں کون سا دوست ہوتا ہے اگر کوئی نیتر نزدیک کی چیزیں نہیں دیکھ پا رہا ہے دور کی چیزیں صاف دیکھ پا رہا ہے تو اس میں ہوا ہے ٹھیک ہے جی پہلا والا وکلپ دور درشتی دوست اگر نزدیک کی چیزیں صاف نہیں دکھائے دی رہی تو دور درشتی دوست ہو رہا ہے اور دور کی چیزیں صاف نہیں دکھائے دی رہی تو نکٹ درشتی دوست ہوا ہے اگلے ہم سوال پہ چل سکتے ہیں یہاں پہ پریشن میں کہا گیا ہے کہ سویت پرکاز کی کرن جب پریزم سے ہو کر گزرتی ہے تو تب جو رنگ یا فیروانڈ سب سے ادھیک بچلت ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ جو اپورٹن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بیگنی رنگ کا بیگنی رنگ کا اپورٹن سب سے ادھیک ہوتا ہے اور سب سے کم ہوتا ہے لال رنگ کا نیکس کوشن پہ ہم چل سکتے ہیں اگلا جو کوشن ہے وہ یہ ہے کہا گیا ہے جب اپنے نیت لینس کی فوکس دوری کو بدل کر نیت لینس اپنے لینس کی فوکس دوری کو بدل کر دور یا نکٹ کی وست کو صاف صاف دیکھ سکنے والے آنکھ کے گڑ کو کیا کہتے ہیں سو دور یا نزدیک کی چیزوں کو دیکھنے کے لئے جو یہاں پہ لگتا ہے گڑ وہ سے کہا جاتا ہے سامن جن چھمتا اسی کی وجہ سے سامن جن چھمتا کہتے ہیں اسی کی وجہ سے ہم دور یا نزدیک کی چیزوں کو اس پر شروع سے دیکھ پاتے ہیں اگر پرشن کی بات کریں تو یہاں پہ پر پرشن میں پوچھا گیا ہے کہ ذرا دور درستہ ذرا دور درستہ سے پیڑت ویکٹی کا اپچار کس پرکار کے لینس سے کیا جا سکتا ہے تو جرا دور درستہ کا مطلب ہوتا ہے ایسا ویکٹی جس میں نکٹ اور دور درستہ دوست دونوں ہو ٹھیک ہے نکٹ درستہ دوست بھی ہو دور درستہ دوست بھی ہو دونوں ہو تو اسے جرا درستہ دوست کہتے ہیں اور اس کے لئے بائی فوکل کا لینس کی آشکتہ ہوتی ہیں اس میں ہوتا کیا ہے کہ پورا جو چسمہ ہوتا ہے اس میں نیچے کے حصے میں ایک اوتا لینس دے دیا جاتا ہے بانکی آوتا لینس کا چسمہ ہوتا ہے تو یہ جو ہوتا ہے یہ آپ کا دور درستہ کو جرا دور درستہ کو ٹھیک کرنے کے لئے پرک کیا جاتا ہے اگر جو کوئشن ہے یہ ہے کہ ایک سوست مانو کے نیتر کا نکڑ بندو اور دور بندو کم سے ہوتا ہے تو نکڑ بندو جو سب سے نزدیک دیکھ سکتے ہیں وہ پچیس سنٹی میٹر اور دور بندو کی بات کر لیتے ہیں تو وہ ہے انند وہ انند تک دیکھ سکتا ہے تو یہاں پہ ڈی والا وکلپ جو ہے آپ کا صحیح جواب ہو جاتا ہے اگلے پرشن کی بات کرتے ہیں پرشن میں کیا دکھائے دے رہا ہے کہہ رہا ہے کہ بیبھن دوریوں کی بیبھن دوریوں پر کی وسطوں کے پرتبھن کو فوکس کرنے کے لیے آنکھ کے لینس کی فوکس دوری پرورتت ہوتی ہے کس کے دورہ یہ پرورتت ہوتی ہے تو اس کا صحیح جواب ہے سیلیری مانسپیسیا جس کے پکشما بھی مانسپیسیا کہتے ہیں ہندی میں اب یہ مانسپیسیا کیا کرتے ہیں فوکس دوری کم یا زیادہ کر لیتی ہیں نیتر لینس کی نیتر لینس جو کی ایک اتر لینس ہوتا ہے اس کی فوکس دوری کو کم یا زیادہ یہ کرتے ہیں تو سیلیری مانسپیسی یہی صحیح جواب ہے اگلا سوال ہے جو نیتر دور اس تھی تو وسطوں کو اسپسٹ نہیں دیکھ سکتا اس نیتر میں کیا ہوتا ہے بھئیہ اگر کوئی ویکتی دور کی وسطوں کو صحیح سے نہیں دیکھ پا رہا ہے تو اس کے اندر ہوا ہے نکٹ درشتی دوست ٹھیک ہے جی دور کی چیزیں نہیں دکھائے دے رہے ہیں اس کو نکٹ درشتی دوست ہوا ہے الٹا کام ہوتا ہے ٹھیک اوکے تو نیکس قویشن پہ چلتے ہیں یہاں پہ پوچھا گیا ہے کہ نیمنا کس درشتی دوست میں کسی وسط کا پرتبیم ریٹینہ کے آگے بنتا ہے تو یہ آنکھ ہو گئی ریٹینہ اسے کہتے ہیں جس پہ پرتبیم بنتا اس سے پہلے ہی پرتبیم بن جا رہا ہے اسے کہا جاتا ہے نکٹ درشتی دوست اگر پیچھے کی اور پرتبیم بنتا ہے یہاں پہ پرتبیم بنتا ہے تو دور درشتی دوست پہلے ہی پرتبیم بن رہا ہے تو نکٹ درشتی دوست تو یہاں پہ کس درشتی دوست میں کسی وسط کا پرتبیم ریٹینہ کے آگے بنتا ہے یعنی آگے یہاں پہ پہلے ہی بنتا ہے اسے کہتے ہیں نکٹ درشتی دوست ٹھیک سو دوستو آئیے چلیے اگلا پرشن دیکھتے ہیں جہاں پہ ہم سے پوچھا گیا ہے کہ نیتر کی سامنجن چھمتہ کم ہو جانے سے اتپن ہوتا ہے کس پرکار کا دوس سامنجن چھمتہ کے کم ہو جانے سے اتپن ہوتا ہے تو اس کا صحیح جواب ہے یہ سی والا ویکل پر ذرا جرا درشتی دوس اس درشتی دوس میں نکر درشتی دوس اور دور درشتی دوس دونوں کے گڑا جاتے ہیں یعنی نزدیک کی بھی چیزیں نہیں دکھائی دیتی ہیں اور دور کی بھی بھی ہمیں نہیں دکھائی دیتی ہیں جس کے وجہ سے بڑھاپ میں بڑی سمیسیاں ہوتی ہیں ایک ویکلتی کو تو یہی ہے جرا درشتی دوس اگلے پرشن میں ہم چلتے ہیں پرشن ہے کہ چندرمہ پر کھڑے کسی ویکلتی کے لئے کھڑے کسی انترچیاترے کو آسمان کیسا پرتیت ہوتا ہے آسمان کیسا دکھائی دے گا اگر کوئی ویکلتی چندرمہ پر کھڑا ہوگا تو اسے آسمان کیسا دکھائی دے گا دیکھئے دھرتی سے آسمان کا رنگ نیلا دکھائی دیتا ہے اس کا قارن یہ ہے کہ پرتبی کی چاروں اور وائی منڈل ہے اور جب سوری کی پرکاس کی کرنے ہمارے دھرتی پر آتی ہیں تو وائی منڈل میں پرکیڑن کی وجہ سے ہی وائی منڈل میں پرکیڑن کی وجہ سے بیگنے رنگ کا پرکیڑن بہت زیادہ ہوتا ہے یا نیلے رنگ کا اور جس کے وجہ سے آسمان نیلا دکھائی دیتا ہے اچھا نیلا والے کلر میں یہ والا نیلا دکھائی دیتا ہے یہ والا ٹھیک ہے اور جب چندرمہ پر ہم ہوتے ہیں تو وہاں پر وائی منڈل کی کمی ہے بھئی یا وہاں پر وائی منڈل ہے ہی نہیں جس کے وجہ سے پرکیڑن کی گھٹنا نہیں ہو پاتی ہے اور آسمان کیا دکھائی دیتا ہے کالا دکھائی دیتا ہے یا تو سورج دکھائی دے گا تو سویت دکھائی دے گا سفیت دکھائی دے گا باقی آسمان کیا دکھائی دے گا پورا بلیک دکھائی دے گا کالا تو آپ اس کے یہ صحیح جواب ڈیل ادائیں گے نیکس کوشن پر آتے ہیں تو سویت رنگ کتنے رنگوں کے مل سے بنا ہوا ہے تو دوستو اگر آپ نے پریزم کو دیکھا تو پرکاس کی کرنے اس پر جب پڑتی ہے تو اپنے کیا ایکسپیکٹرم میں بیواجت ہو جاتی ہے رنگوں میں بیواجت ہو جاتی ہے اور اس میں ٹوٹل کتنے رنگ ہوتے ہیں صحیح جواب اندردنوز بنتا ہے اور اس میں سات رنگ ہوتا ہے بینی آہ پی نالا کر کے ٹھیک ہے ٹوٹل سات رنگ ہوتے ہیں تو آپ کو وہ کرم یاد رکھنا ہے خیر اس میں زیادہ مہت پور یہ ہوتا ہے کہ لال رنگ اوپر رہتا ہے یہاں پہ اس کا وکچھے پر سب سے کم ہوتا ہے اور بائکنے رنگ سب سے نیچے ہوتا ہے اس کا وکچھے پر وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے نیکس کوشن پر ہم لاتے ہیں یہاں پہ پریشن میں کہا گیا ہے کہ درشیہ پرکاس میں کس ورڈ کی ترنگ دیرد ادھیکتم ہوتی ہے تو کس رنگ کی ترنگ دیرد جو ہوتی ہے وہ ادھیکتم ہوتی ہے اس کا جو صحیح جواب ہونے والا ہے لال دیکھیں جس کی ترنگ دیرد زیادہ ہوتی ہے اس کا وچھے پر کم ہوتا ہے جس کی کم ہوتی ہے اس کا وچھے پر زیادہ ہوتا ہے تو بائکنے کی سب سے کم ہوتی ہے ادھیکتم نیونتم ہوتی ہے اور لال رنگ کی سب سے ادھیک ہوتی ہے ادھیکتم ہوتی ہے تو یہ رہا لال رنگ آپ کا صحیح جواب اور اندر دھنس کا بننا اندر دھنس کا بننا کس پر اگھٹنا پر آدھارت ہے تو یہاں پہ دیکھتے ہیں پراورتن اپورتن ورڈ بیچھے پڑھ دیا گیا ہے آپ ورڈ بیچھے پڑھ پر صحیح نسان لگائیں گے اندر دھنس کیسے بنتا ہے بھی یہ یہ پریزم سے ہو کر گزر رہا ہے تب ورڈ بیچھے پڑھ ہو رہا ہے اور ایسے ہی جل کی بودھ سے جب پرکاس پڑھتا ہے تو یہاں پہ اپورتن ہوتا ہے اور پھر ورڈ بیچھے پڑھ ہو جاتا ہے اور پرکاس کے جو ہے اپنے ورڈوں میں بھی بھاجت ہو جاتا ہے اور یہی گھٹنا ورڈ بیچھے پڑھ کہلاتی ہے اگلا جو پرشنے ہیں جو نیتر نکٹ اس تھے تو ورسط کو صاف نہیں دے سکتے اس میں کونسا دوش ہوتا ہے تو بھی یہ اگر آپ نزدیک کی چیزیں نہیں دیکھ پا رہے ہو صحیح سے تو دور کی چیزیں صاف صاف دیکھ پا رہے ہو اور دور کی چیزیں دیکھ پا رہے ہو تو آپ کے آنکھوں میں ہیں دور درشتی دوست جدھر والا صاف دیکھ سکتے ہیں وہی والا دوست ہوتا ہے اگر کوئی وقتی ہے اور وہ نزدیک کی چیزیں نہیں دیکھ پا رہا ہے اور دور کی چیزیں دیکھ پا رہا ہے آسانی سے تو جو دیکھ پاتا ہے وہی دوست ہوتا ہے دور کی چیزیں دیکھ پا رہا ہے تو دور درشتی دوست ہے اوکے نیکس قوشن پہ چلتے ہیں یہاں پہ پرشن میں ہے کہ کسی کول آئیڈی ویلین میں نیلم بن کڑو سے پرکاز کا پرکیوڈرین کو کیا کہا چاہتا ہے تو اس کا جو صحیح جواب ہونے والا ہے وہ ہے ٹنڈل پربھاؤ اب یہ کیا ہوتا ہے بات یہ ہے کہ کسی برتن میں آپ نے کوئی ویلین رکھا ہے وہ بھی کول آئیڈی ویلین جب اس پہ ہم ٹارچ کی روسنی ڈالتے ہیں تو یہ جس راستے سے ہو کر کے جاتا ہے ایسا تیرچہ تیرچہ کر کے ہر لکھی جاتا ہے تو جس راستے سے بھی ہو کر کے جاتا ہے وہ راستہ کیا ہے جگمگانے لگتا ہے دکھائی دینے لگتا ہے تو راستے کے اس دکھائی دینے کی دیکھیں نیلم بن کڑو کا پرکاز کے پرکیوڈرین جو بھی ہوتا ہے یہ ٹنڈل پربھاؤ کے کاران ہوتا ہے ایسے ٹنڈل پربھاؤ کہا چاہتا ہے نیچٹ کوشن ہے سامان مانو نیت کا دور بندو کیا ہوتا ہے دور بندو دور بندو مطلب ہوتا ہے کتنا ادھیک سے ادھیک دور کوئی ویقتی دیکھ سکتا ہے ٹھیک ہے ایک ویقتی کتنا دور دیکھ سکتا ہے یہی ہوتا ہے اس کا دور بندو ٹھیک ہے کتنی دور دیکھ سکتا ہے تو وہ انانت تک دیکھ سکتا ہے کہاں تک دیکھ سکتا ہے انانت تک دیکھ سکتا ہے اس کا دور بندو انانت ہوگا اور نیونتن نیونتن دوری کیا ہوگا نکڑ بندو کیا ہوگا کمنٹ کر کے بتائیے ان میں سے کون سا نکڑ بندو ہوگا کمنٹ ضرور کیجئے گا اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ نکڑ درشتی دوس اس والے ویقتی کے چسمے میں ہوتا ہے کون سا لنس لگا ہوتا ہے تو اگر آپ کو صحیح سے سمجھنا ہے تو آپ کو سمجھا دیتے ہیں یہ ہوگی ہماری آنکھیں آنکھیں ہیں انمول اب پرکاس کی کردے اس کے اندر جا رہی ہیں اب نکڑ درشتی دوس کا مطلب ہوتا ہے یہ جو پرتبے میں بنتا ہے ہمارے آنکھیں سلسل سے گزر کر کے وہ یہ جب پرکاس کی کردیں تو اٹھی آ رہی ہیں یہ پہلے ہی مل جائیں گے ریٹینہ یہاں پہ ہے ریٹینہ یہ ہے اور نرکہ ہے کہ پرکاس کی کردیں یہاں پہ مل جا رہی ہیں اسی بند پر وہ پرتبیم بنا دیتی ہیں جبکہ انہیں بنانا چاہیے یہاں پہ پیچھے اسی کو کہتے ہیں نکٹ والی عشت تھی اب اس کو ہم کو دور پہنچا رہا ہے تو کونسلنس لگائیں گے اور اسی باتیں آتل لگائیں گے جو پھائلانے کا گڑھ رکھتا ہے پھائلانے کا گڑھ کون رکھتا ہے آتل رکھتا ہے جو یہ پرکاس کی کردیں پہلے ہی بن رہی ہے وہ تھوڑا سا دور ہٹ کے بننے لگے گی ریٹینہ پہ تو یہ طریقہ رہے گا آپ کو کسی بھی چیز کو سمجھنے کا اگر نکڑ دشتی دوس ہے تو جو ہے آپ کا پرتبی میں پہلے ہی بن جا رہا ہے اس کو پیچھے بنانے کے لئے آپ کو آتل کی اوشکتہ ہے اور کسی کو دور دشتی دوس ہے یعنی کہ پیچھے جا کے بن رہا ہے تو اس کے لئے اتل کی اوشکتہ ہوتی ہے تاکہ اور نزدیک ہی بننے لگے تو یہ سیچویشن آپ کو سمجھ نہیں ہوتی ہے نیکس کوشن پہ ہم چلتے ہیں یہاں پہ ہم سے پوچھا گیا ہے مانا نیتر میں اپستیت لینس کون سا ہوتا ہے تو آنکھیں جو ہوتی ہیں یہ ہو گیا پہ یہ اس میں ایک لینس ہوتا ہے جو سیلیری مانسپیسیو سے پیچھ میں رکا ہوا رہتا ہے ٹھیک ہوا رہتا ہے اب یہ کیسا لینس بنا ہوا ہے یہ اتل بنا ہوا ہے صحیح صحیح بات ہے یہ اتل لینس ہے ٹھیک ہے تو یہ والا ویکلپ آپ کا صحیح ہے نیکس کوشن پہ آ جاتے ہیں پرشن میں کہا گیا ہے کس درشتی دوست میں دوست میں نیتر کو کسٹلی لینس دھندلا اپار درشی ہو جاتا ہے نیتر کا جو کسٹلی لینس ہے وہ دھندلا اور اپار درشی ہو جاتا ہے نیکر درشتی دوست موتیہ بین دیر کے درشتی دوست جرا درشتی دوست اس میں جو صحیح جواب ہے وہ ہے موتیہ بین بی والا ویکلپ دیکھئے نیکر درشتی دوست میں دور کی چیزیں نہیں لکھائی دیتی ہیں دیر کے درشتی دوست میں نزدیک کی چیزیں نہیں لکھائی دیتی ہیں ٹھیک اور جانت درشتی دوست میں دونوں ہی نہیں لکھائی دیتی ہیں پر موتیہ ویندھ جو ہوتا ہے دیکھیں باقی اس صدیو میں لینس صاف رہتا ہے اس سے دکھائی دیتا ہے موتیہ ویندھ میں ہوتا ہی ہے کہ لینس ایک ہی آپ کا دھندلہ ہو جاتا ہے یہ جو آپ کا لینس ہے وہ دودھیہ ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے پرکاس اندر جا نہیں پاتا آنکھوں میں ٹھیک ہے اور یہاں پر پرتبین ببن نہیں پاتا تو یہ موتیا بند کی استدھی ہوتی ہے اور ایسے میں اس لینز کو نکال کر آٹیفیسیل لینز لگا دیا جاتا ہے آنکھوں کے اپریشن میں تو موتیا بند کا علاج ایسے ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں آنکھی کھولا تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے تھا سو نیکس کوشن پہ آ جاتے ہیں یہاں پہ کہہ رہے ہیں ایکسپیکٹرم پرابط کرنے کے لیے کس کا اپیوک کیا جاتا ہے کانچ کی سلی کا اتل دھرپڑ کا اتل لینز کا پریزم کا صحیح جواب ہے پریزم بھئی یہ بات کیا کرتے ہیں ایکسپیکٹرم کیا ہے جب سویت پرکاس کی کرڑ اس پہ پڑتی ہے سویت پرکاس کی کرڑ سفید والی ڈالتے ہیں یہ کالی لینز سویت پرکاس کی کرڑ سویت تو جائے گی بھی نہیں سویت پرکاس کی کرڑ جب اس پہ پڑتی ہے بھی ہم چلتے ہیں ایک سپیکٹرم میں کس رنگ کا کس رنگ کے کرڑ کا جھکاؤ کم ہوتا ہے تو صحیح سی بات ہے لال رنگ کا جھکاؤ سب سے کم ہوتا ہے اور سب سے ادھے کس کا ہوتا ہے بیگنی رنگ کا سب سے کم اور سب سے ادھے کی پوچھا جاتا ہے بیچ والا کوئی نہیں پوچھا جاتا ہے اور یہاں پہ لال رنگ کا صحیح جواب ہے دوستو جو نیکس کوئشن ہے وہ ہے دیر کے دشتی دوست سے سمجھت دیر کے دشتی دوست یعنی دور دشتی دوست کے نیواران کے لئے کس لنس کا اپیو کیا جاتا ہے اس کا صحیح جواب ہے تلنس کا اپیو کیا جاتا ہے نیکس کوئشن پہ آ جاتا ہے یہاں پہ جا رہا ہے کہ پریزم سے پرکاس کی کون سی پر گھٹنا گھٹی ہے تو ورن بی چھپن کی گھٹنا ہوتی ہے سی والا پراکاس کے کس رنک کی تنغ تیر سب سے کم ہوتی تھی تو سب سے کم جو ہوتی وہ بیگنی رنگ کی ہوتی ہوتی ہے سب سے ادھک لال رنگ کی ہو تو پریزم سے ہوتی تھی Stall다고 ترکی ہوتا ہے نیکس کوئشن پہ آئیں گے تو آگخارس کا رنگ نیلے ع careg ہوتا ہے کس کارن سے تو یہاں پہ پراکاس کا production ہوتا ہے نیلے رنڑکا سب سے زیادہ ہوتا ہے جس کی ایک پریج میں کتنی سطحوں سے گھیرا ہوتا ہے دیکھیں پریج میں کی جو موں کے پراور تک پریشٹے ہوتی ہیں اور کیول تین ہوتی ہیں لیکن ادھر کی اور ڈھک کر پیچھے کی اور ڈھک کر ٹوٹل لگا کر کے پانچ سطحوں سے گھیرا ہوا ہوتا ہے پریج میں آگے والے پریشٹ کی بات کریں گے تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ کسی یا کسی وست کا پرتبیم ریٹینہ سے پیچھے بنتا ہے تو ویقت میں کس پرکار کا دوست ہے تو بھئی اگر ریٹینہ کے پیچھے بننے لگا ہے یہاں پہ نہ بن کر کے یہاں پہ بننے لگا ہے تو ایسے میں اس کو کہا جاتا ہے دور درشی دوست یہ والا بھی پر صحیح ہے نیکس کوشن پہ چلتے ہیں کہ کسی مادہم کے چھوٹے چھوٹے اکڑوں کا نیلمبن کو کیا کہا جاتا ہے تو چھوٹے چھوٹے نیلمبن کو جو کہا جاتا ہے وہ کولائٹ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے کولائٹ کہا جاتا ہے نیکس کوشن کے بات کریں گے نیتر گولک کا ویاس لگگ کیا ہوتا ہے تو نیتر گولک کا جو وہ 3 سنٹی میٹر کی لگ میں ہوتا ہے اور اگلا جو ہے بیدat signal کون утپن کرتا ہے تو بیدت signal اتپن کرنے والا جو ہے پھرکاس سگراہی ہوتا ہے آپ سگراہی یہ آہ بیدت signal اتپن کر کے مستش کو پھرس کو آہ نادیو دورا جو کہاں ہوتی ہے تو سیگنل کےinksقین جو ہوتی ہے میں اس کیا جاتا ہے وہاں پہ اندر ہوتی ہے ہے اور دیکھا ہے کہ کیا دیکھا جا رہا ہے اگلا وہ پرج کرو جائے اس میں کہا ہے کہ ماانو نیتر کس لینس میں آپا پاہ جاتا ہے مانو اندر کہا جاغ Stalin کی بات کریں تو یہاں پر پتلی کے ساتھ سائز کو نیونترد کرنے والا گہرا محسل پیسی ویزر کیا کے لاتا ہے تو پتلے سائишь کی نیونترد کرنے والا جو ہوتا ہے وہ پارinatorی کیا ہوتی ہے پارطر یک ہوتی ہے نیکس کو اونک پہ جلتے ہیں تو آنکھ بٹل کس پرکار کاری کرتی ہے تو آنکھ کی جو پتلی ہوتی ہے وہ بھئیا پریورتی دورک کے دورک کی بھاستی بیوار کرتی ہے دورک دیگر پریورتی دورک کی بہت prevent water بہوہر کرتی ہے نیکس کوشن کی بات کر لیتا ہیں یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ کارنیا کے پیچھے کی سنڈرچنا ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں تو کارنیا کے پیچھے جو سنڈرچنا ہوتی ہے اسے پرداری کہتے ہیں نیکس کوشن کی بات کرتے ہیں یہاں پہ کہا گیا ہے نکٹ دشتی دوس اتپن ہونے کا کیا کاراڑ ہے تو نکٹ دشتی دوس دو پرقار سے اتپن ہو سکتا ہے یا یہ جو گھر گھل کا ہے وہ بڑھ جائے یا فسک sovereignty par dallرگ کی کم ہو جائے تو ابھی نیتر لنس کی وکرتہ تجہ بڑھ جانا نہیں یہاں پہ جو صحیح جواب ہونے والا ہے اب نیتر لنس کی وکرتہ وکرتہ بڑھ جائے اگر وکرتہ بڑھ جاتی ہے تب آپ کا نکردشتی دوست اتپن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو نیکس پوشن کی بات کر لیتے ہیں نکردشتی دوست دور کرنے کے لیے کس لنس کا بہر کیا جاتا ہے تو نکردشتی دوست دور کرنے کے لیے آپ کو چاہیے اختل لنس اور اگلا پرشنگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہم سے پوچھایا کہ یہ آنکھ میں پربیس کرنے والے پرکاس کی مادرہ کو کون نینتر کرتا ہے تو یہ جو نینتر کرتا ہے وہ پڑھتاریہ کرتی ہے ٹھیک ہے نیکس پوشن کی بات کر لیتے ہیں تو یہاں پہ آ جا رہا ہے کہ نیتر میں پربیس کرنے والے پرکاس کے لوگ ادھکانس پراورتن ہو جاتا ہے تو ادھکانس پراورتن کون کرتا ہے تو اس کا کارنیا کا باہری پریشت جو سفید رنگ کا ہوتا ہے وہ پر آورت کر دیتا ہے اور انتیم پرشن رہے گا کہ مند پرکاس میں کس کی ستھلتا سے پتلی پول روپ سے پھیل جاتی ہے تو یہاں پہ کس کی ستھلتا سے تو اس کا جو صحیح جواب ہونے والا ہے پرداری کی ستھلتا سے پتلی پول روپ سے پھیل جاتی ہے اور ہمیں اندھیرے میں چیزیں دکھائی دیتی ہیں سو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں